بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلامنا لعبادہ الذین اصطفاء اما بعد اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اللہ تعالیٰ نے انعماد تو بہت کیے ہیں لیکن یہ ایسی نعمت ہے جس نعمت کے دینے کے بعد اللہ نے احسان بیچتلایا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں امت کو جس عظیم نعمت سے نوازا ہے امت محمدیہ کے ہر ہر فرد پر یہ لازم ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے اور اس نعمت کی قدردانی اور شکر کی ایک قسم یہ بھی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ہر فرد سو فیصد اپنی زندگی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر گزارنے والا بنے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا پیغمبر علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ علیہ السلام کا جو دین ہے یہ تمام دینوں پر غالب ہو جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور پھر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں آپ علیہ السلام کے ارشادات کا اگر مطالعہ کیا جائے احادیث مبارکہ پر نظر دھڑائی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ارشادات ایسے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو غیر مسلموں کی تہذیب و تمدن سے غیر مسلموں کے تہواروں سے منع فرمایا ہے احادیث مبارکہ کے مطالعے سے دیکھا جائے تو لفظ خالف استعمال کیا ہے اب لفظ خالف کو اگر دیکھا جائے تو خالف کا ایک معنی تو وہ ہے جو ہم اپنے اردو کے معابرے میں لیتے ہیں کہ قول میں ایک شخص کا قول ایک کچھ ہے دوسرے کا قول کچھ ہے تو اب قول میں دونوں کا آپس میں تضاد ہو جائے قول دونوں کے ایک دوسرے سے مخالف ہو جائیں اس کو مخالفت کہتے ہیں لیکن اگر کسی قوم سے مخالفت کا حکم عادیث مبارکہ میں آیا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس قوم کی تہذیب و تمدن سے اس قوم کے طریقوں سے اور اس قوم کی ہر ہر وہ چیز جو ان کے خات خاص ہے ان سے مسلمانوں کو خصوصاً بچنا چاہیے جیسا کہ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تشبہ بی قوم فہوا منہم جو شخص جس قوم کی مشابت اختیار کرتا ہے اس کا حشر قیامت والے دن اسی قوم کے ساتھ ہوگا اب آیا ہے تو مسلمان لیکن مشابت یہود کی اختیار کرتا ہے ہے تو مسلمان لیکن مشابت نصارہ کی اختیار کرتا ہے یا ہندو مت کی اختیار کرتا ہے یا مشرقین کسی بھی غیر مسلم کی اگر وہ مشابت اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کل انہی کے ساتھ اس کا حشر ہونے والا ہے اور پھر کنز العمال میں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قصر سواد قوم فہو منہم یعنی جس قوم کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے یعنی ان کے ساتھ شریک ہو کر کسی ان کے تہوار میں ان کی کسی محفل اور مجلس میں اس قوم کی جو تعداد ہے اس تعداد کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے یا بھی کسی بھی طرح ان کی بڑھو طریقہ ذریعہ بنتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے شمار ہوگا اور پھر اسی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَمَنْ رَزِ عَمَلَ قَوْمٍ قَانَ شَرِيقًا فِي عَمَلِهِ اور جو کسی قوم کے عمل پر راضی ہو جائے گویا کہ وہ اس قوم کے عمل پر شریک حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمان کو غیروں کے رسومات میں ان کی تہذیب و تمدن میں ان کی جو مذہبی محفلے ہیں یا کسی بھی طرح کی ان کی محفلے ہیں ایک مسلمان کو شریعت اس پہ راضی ہونے کا حکم نہیں دیتی تو شریعت اس میں شریک ہونے کا کیسے مسلمان کو اجازت دے سکتی ہے انہی میں سے غیروں کی رسموں میں سے ایک رسم ہے جو کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ وہ یا اکتیس دسمبر اور یا کم جنوری کی جو درمیانی رات ہے اس رات کو ہیپی نیو ایئرز کے نام سے مناتے ہیں اور اس پہ چراغاں کرتے ہیں اور فائرنگ کرتے ہیں اور اسی طرح کی محفلیں سجاتے ہیں تو اب مسلمانوں کا غیروں کی ان محفلوں میں شرکت کرنا بالکل شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہماری شریعت میں کہیں بھی اس کا تصور نہیں ملتا کہ ہیپی نیو ایئرز کے نام سے کسی کو منایا جائے یا اس پر گولہ باری کی جائے یا اس طرح کے غیروں کی تہذیب و تمدن میں بیٹھ کر اس کو اپنایا جائے کہ وقت انسان کا بہت قیمتی سرمایہ ہے اگر پوری دنیا لگ جائے تو یہ جو پورا سال گزر گیا ہے اس کو واپس نہیں لاسکتے امان کے لئے تو یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ میں نے اس سال میں کون کون سے عمال ایسے کیے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا جو دین سے دوری کا سبب بنے ہیں جو قطع تعلقی کا سبب بنے ہیں ان سے توبہ ہو اور جن سے قطع تعلقی ہوئی ہے ان سے معافیمان کو نئے سال پر نئے عظم حمد اور ارادے کے ساتھ شریعت پر مکمل عمل کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا بھی مانگیں اور دوسرا اپنے نئے عظم حمد اور ارادے کے ساتھ شریعت متحرہ پر چلنے کی نیت کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ہر لمحہ اپنی شریعت متحرہ کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی